بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 فروری 2021 سے پاکستان ایک مرتبہ پھر سے عالمی امن مشکوں کی میزبانی کا عزاز حاصل کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے پاکستان 6 مرتبہ عالمی امن مشکوں کی میزبانی حاصل کر چکا ہے پاکستان کا بڑا دشمن بھارت اس بات سے خوفزدہ ہو گیا ہے کہ روس اپنے بڑے دستے کے ساتھ پاکستان میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اب بھر پورے ہوش و خواست سے ان مشکوں پر نظر رکھے گا لیکن اس کے ساتھ امریکہ کے بھننے والے نیز صدر جو بائیڈن اور اس کی انتظامیاں بھی پاکستان کی ان مشکوں پر نظر جمائے گی اور ان مشکوں کا باغور جائزہ لے گی پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے روس کی فوج چاس ممالک کے ساتھ امن مشکوں میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہی ہے روسی بحریہ نے اپنے بحری بیڑے بی ایس ایف کو ان مشکوں میں شرکت کی تصدیق کی ہے جس میں ایک فرائیڈز ایک پٹرول شپ اور ایک سی بیسٹ ہیلی کیپٹر شامل ہے ان مشکوں کی خبریں سن کر بھارت تل ملا ہوتا ہے کیونکہ کچھ عرصے سے روس اور بھارت کے تعلقات خراب چل رہی ہیں اسی بات کو لے کر بھارت خوف زیادہ ہے کہ روس اپنی تاریخ میں پہلی بار نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان میں امن مشکے کر رہا ہے بھارت کے لیے یہ بات بڑے خطرے کا اشارہ ہے یاد رہے کہ روس کی فوج پہلے بھی آٹھ نومبر کو پاکستان میں مشکے کرنے کے لیے آئی تھی اور یہ مشکے انتہائی کامیاب رہی جس کے بعد روس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی افواج دنیا کی نمبر ون افواج میں آتی ہے دوستو ان مشکوں کو لے کر دفاعی مہرین نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ پاکستان بہت جلد روسی بلاک میں شامل ہونے والا ہے کچھ دفاعی مہرین کا یہ کہنا تھا کہ آٹھ فریوری کو پاکستان روسی بلاک میں شامل ہو جائے گا یہ بات تو کنفرم ہے کہ پاکستان امریکی بلاک چھوڑنے والا ہے یہ خبر امریکہ کو بھی چھوڑ رہی ہے اور ساتھ ہی بھارت کے خوب میں بھی اضافہ کر رہی ہے دوستو یہ لاعی عمل پاکستان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا اب پاکستان کو چاہیے امریکی بلاک کو چھوڑ کر روسی بلاک میں شامل ہو جائے کیونکہ روس پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو اور روس کو پاکستان نے گرم پانیوں تک رسائی بھی دے دی ہے دوستو روس پاکستان اور چین مل کر اس قطعے کی تقدیر بدل سکتی ہیں اور بھارت نہیں چاہتا کہ کبھی بھی پاکستان ترقی کرے بھارت سی پیک منصوبے کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ اس کو تباہ کر سکے گا کیونکہ سی پیک کی حفاظت کے لیے چین اور پاکستان کی افواج مل کر کھڑی ہیں دوستو آج کی سب ڈیٹس میں اتنا ہی زید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں ابلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار یہ گاہ اللہ نگے بان